بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی ٹائم ہوتا ہے آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو چکے ہیں داری سے بات ابھی تو ساتھ ماہ ہو چکے ہیں اگامہ وغیرہ نہیں ہے سائے خاص ہوں اوپر سے تو ابھی میں کیا نکل کو فالہ کروا سکتا ہوں یا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں تو پاکستان جا سکتا ہوں اس کے مطالق مجھے اپڈیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کفیل سے بھاگنے کی آپ کی صلاح ہے کہ ابھی میں کفیل سے بھاگ جاتا ہوں یا آپ کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں باہر کام کر رہے ہیں تو ابھی تک اس کے حروب وغیرہ نہیں دیا ہے تو پھر تو آپ بھائی لکی ہیں میں سیدھے الفاظ میں یہی بولوں گا حروب اس صورت میں ہی نہیں وہ دیتے ہیں جب اگر آپ کے اقامے ایکسپائر ہو یا اس کی کمپنی ریڈ ہو یا کمپنی میں کوئی مسئلہ ہو اس کی پی کرنی ہو تو اس لیے حروب نہیں دے سکتا ہے آپ کا جب تک وہ کلیر نہ کریں یعنی کہ آپ کے اقامے ایکسپائر ہیں جب تک آپ کے اقامے نہیں لگائے گا وہ آپ کا حروب نہیں دے سکتا ہے آپ کا اقامہ ایک ہے دو ہے یعنی کہ وہ اپڈیٹ ان کو کرے گا ان کی فیس پھیک کرے گا اس کے بعد آپ کا حروب کر دے گا تو اس صورت میں اگر آپ کا حروب نہیں ہوا ہے تو پھر تو آپ لکی ہیں میں یہی بولوں گا آپ باہر خود سے تنازل کروا سکتے ہیں اپنا کہیں بھی اور یعنی کہ کفیل کی مرضی کے بغیر اور اس کے علاوہ آپ سفارہ میں جا کر پاکستانی سفارہ میں جہاں سے آپ کے ساتھ بہت سی لائیو ویڈیو شیئر کچھوں جتا سفارہ سے آپ کو پتا ہے یہ چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے بہت سی مسائل کو لے کر آپ وہاں پر جا کر وہاں سے بھی یعنی کہ اپنا خروج نہائی خروج اوتا یعنی کہ اوتا نہائی آپ بول لیں وہ لگوا سکتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کا خروج وہ لگے گا کہ آپ چاہے جب چاہے سعودیہ میں دوبارہ سے مرک ویزا لے کر جا سکتے ہیں آپ کے کفیل کو بقاعدہ میسج جاتا ہے تیس دن پہلے جب وہاں پہ پیپر جمع کروا دیتے ہیں اس کے کچھ دن بعد اور کفیل کے یعنی ایک آکاؤنٹ سے پیسے کاٹ جاتے ہیں مکتب عمل کی فیس اس کے بعد آپ کا خروج نہائی لگایا جاتا ہے مکتب عمل کی طرف سے لیگل ہوتا ہے ابھی آپ کفیل سے بھاگ گئے ہیں آپ سعودیہ میں نیو گئے ہیں یا آپ کا اکامہ ویلٹ ہے یا اس کی کمپری ٹھیک ہے آپ کفیل سے بھاگ گئے ہیں تو اس صورت میں وہ آپ کا حروب ڈالے گا کنفرم بات ہے بہت کم کیسے جو کفیل ہوتے ہیں وہ مطلوب ڈال دیتے ہیں مطلوب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پھر بھی آپ کے اوپر پندرہ دن آپ کو یہ پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے مطلوب سے مراد یہ ہوتی ہے دس بیس ہزار تیس ہزار ریال کا کیس ڈال دیا اس کے اوپر تو وہ آپ اس کو بول سکتے ہیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے یہ جوٹ بول رہا ہے یہ سرہ سر گلت ہے میں پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے اوپر تو مطلوب بہت کم ہوتا ہے یہ میں کلیر کرتوں آپ کو برحال حروب آم ہوتا ہے آپ کفیل سے بھاگ گیا کفیل نے حروب دے دیا یا آپ اس سے مل نی رہے ہیں باہر ایگریمنٹ کر کے کام کر رہے ہیں اکامہ لگوانے نہیں جا رہے ہیں تو اس نے اکامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ کا حروب دے رہی ہے میں کچھ سے ایک دوست کو جانتا ہوں کل ہی اسے مل کر آ چکا ہوں پاکستان میں بھی آ چکا ہے جیل کے تھو اس کو یہ مسئلہ تھا جی اس کا سائے خاص کا مہنہ تھا اور اکامہ میں جب پندہ دن رہ گئے اکامہ کی فیز نہیں دے رہے تھے اس نے اس کا حروب دے دیا تو سوری کیا ہے اس کا پاسپر اس نے بولا تمہارے بھائی حروب لگا ہوا ہے تو اس نے بولا میرا تو خروج نہائی لگایا تھا خروج نے اس نے بولا نہیں اس نے خروج نہائی تمہارا کینسل کرا کر کے حروب لگا دیا کیونکہ ابھی سات آش دن باقی تھا اس نے بولا یہ بندہ نہیں جا رہا ہے اور نہ ہی اس کی جانے کی صلاح تو میں اس کا حروب دیتا ہوں بات میں یہ نہیں گیا اگر تو مجھ سے پوچھ کچھ ہوگی کہ آپ کا یہ بندہ کہاں چلا گیا آپ نے ساتھ کاما کیوں نہیں لگا رہے ہیں ایسے کیس بھی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کا کفیل آپ کا یعنی کہ اگر حروب دے جاتا تو آپ کے پاس پندرہ دن ٹائم ہوتا ہے مکتبہ اعمل آپ یہ پوچھیں سوچ رہے ہوں گے حروب کیسے چک کرنا ہے بزارتے عمل لکھیں گوگل کے اوپر اپنا ایک آمن نمبر دے کر آپ خود سے اپنا ہروں دی جو بھی یہاں تو وہاں بھر آپ چک کر سکتے ہیں حروب دے دیا پھر بھی آپ کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہے آپ چلے جائیں مکتبہ اعمل میں چلے جائیں پاکستانی سوارہ میں جا کر انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ میں ابھی کیا کروں آپ پندرہ دن کے اندر اپنا حروب کینسل کروا سکتے ہیں اپنے کفیل یا ان کے مکتبے مل جا کر اپنے کفیل وغیرہ سے باتشیت کر کے اگر پندرہ دن سے زائد کا ٹائم ہو چکا پھر آپ کا حروب کینسل نہیں ہوگا پھر آپ کا کفیل ہی آپ کا حروب کینسل کر سکتا ہے اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے حروب کے دیا آپ نے پاکستان واپس آنا ہے تو سوارہ سے آب آ سکتے ہیں تو سوارہ میں حروب والوں کو لے کر جاتے ہیں شمیسی وہاں پر فنگر پیٹ انہوں نے کرواتے ہیں ان کو ٹائم دے دیتے ہیں اس کے فنگر پیٹ ہونے کے بعد چار دن کا پانچ دن کا دس دن کا بس اس سے زائد نہیں دیتے ہیں یعنی کہ ان دنوں میں آپ کا خروج نہائی جائز ہے آپ ٹیکٹ لے کر چلے جائیں ٹھیک ہے جی آپ کو وہاں پر ٹائم مل جاتا ہے ملتا ہے تاہیے لیکن اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک سمپل لفاظ میں ٹیکٹ تو اپنی لے کر آ رکھیں ہیں لیکن آپ ترہیل ہیں جی آپ وزدر کے اوپر سعودیلے پر میں نہیں جا سکنے اس صورت میں یہ آپ کو کلیر کر دوں میں یہ صورت ہے کہ آپ اپنے کفیل سے اس سے بات کر کے اپنا حروب کانسل کر رہے ہیں کیوں پر کفیل کے پیسے نہیں لگتے ہیں میں یہ کلیر کر دوں آپ کو آپ کے جو اقامے ایک سپائر ہوں گے اقامے ایک ہے یا دو جو بھی ہے ان کی فیضہ اس کو دے اس کو بولہ میرا کروش انہائی لگا دے اقامے لگا کر میرا حروب کانسل کر اور میرا کروش انہائی لگا دے اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ سے نیو ویزا کے طور پر سعودین پر جا سکیں گے ابھی بھائی جو پوچھ رہا تھا میں پاکستان کیسے آسکتا ہوں تو آپ سپارہ میں جا سکتے ہیں سپارہ میں جا کر آپ کے وہ شمیسی لے جائیں گے آپ کو پاکستان بیجنے کے مشکل نہیں ہے لیکن آپ دوبارہ ویزا کے طور پر سعودین پر نہیں جا سکیں گے بہتر میں آپ کو ابھی بھی یہی بولوں گا کفیل کے پاس چلے جائیں اسے باتشیت کر لیں تو اس سے کوئی ڈیل بغیرہ کر لیں بہتر یہی اپنا ڈیل بغیرہ لگا کر خروج نہائی اس سے لگوا کر آئیں اگر آپ انا جاتے ہیں تو وہ بیس رہ گا ورنہ وہاں پر کام کرتے رہیں